بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں پر اسرائیلیوں کے مظالم کی لمبی داستانیں ہیں جن کے لیے کئی گھنٹے کئی پروگرام چاہیے لیکن میں مقتصرن بتاتا ہوں چونکہ دو روز پہلے جو اسرائیلیوں نے مسجد اقصہ پر حملہ کیا وہاں پر موجود نمازیوں پر جو تشدد کیا گیا اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آخر اسرائیل کو کیا جلدی ہے کہ وہ پورے فلسطین پر قبضہ کر کے اپنے مضموم ازائن کو تکمیل کی حد تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر مسجد اقصہ ہے وہاں پر کبھی ان کا حکل سلیمانی ہوا کرتا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوبارہ مسجد اقصہ کی جگہ کو حاصل کریں گے اور جلد جلد وہاں پر وہ حکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کریں گے اور حکل سلیمانی کی تعمیر جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام نے شروع کی تھی پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں نے بھرپور حصہ لیا تھا لیکن بعد ازاں یہودیوں اور عیسائیوں کی دشمنی میں جو بیشتر جنگیں ہوئیں اس میں جو اکثر عیسائی فاتحین تھے انہوں نے حکل سلیمانی کو مسمار کر دیا تھا اور اب یہودی چونکہ اپنے تمام ایجنڈے کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو اب ان کا پہلا ایجنڈا تو یہ تھا کہ ایک یہودیوں کی ریاست کو عباد کیا جائے یہودیوں کی یہ ریاست انیس سو اٹالیس میں عباد ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ انیس سو سترہ میں یہودیوں کو انگریزوں نے فلسطین میں جگہ خریدنے جہدادیں خریدنے کی اجازت دی تھی چونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یرشلم فتح کیا تھا اور جو سرنڈر کرنے والے عیسائی لوگ تھے جب ان کے ساتھ ایک مہدہ طے پایا تھا تو اس مہدے میں یہ عیسائیوں کی طرف سے لکھوایا گیا تھا کہ اس جگہ پہ یہودی نہ تو عباد ہو سکیں گے نہ ہی جہدادیں خرید سکیں گے البتہ وہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آ سکیں گے چنانچہ اس کے بعد یہودیوں نے ایک لمبی جدو جہد کی اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی وہ بھرپور کوشش کرتے رہے کہ ان کو یہاں پہ زمینے خریدنے کی اجازت مل جائے لیکن سلطنت عثمانیہ کے تمام جو سلطان تھے کسی نے ان کو اجازت نہیں دی حتی کہ آخری جو سلطان تھے سلطان عبدالحمیس ثانی ان کو تو بھاری دولت کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا چونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ عیسائیوں نے یہ معایدہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لکھوایا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطان نے یہ کہہ کر ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کیے گئے معایدے کو منسوق نہیں کریں گے چنانچہ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر ایک سازش کی اور اس سازش کے نتیدے میں نہ صرف سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی بلکہ اس کے فوراں بعد انگریزوں نے یہودیوں کو وہاں پہ زمینے خریدنے اور عبادکاری کی اجازت بھی دے جی اور انیس سو اٹالیس میں اسرائیلی ریاست کا وجود قیم ہوا اور پھر انیس سو چھہ سٹھ میں عربوں کو شدید دھچکہ لگا کر اس ریاست کو توسیح دی گئی اور اس کے بعد سے اب تک اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھتے ہی گیا ہے حتیٰ کہ اب اسرائیل نے تمام جو متحدہ عرب امارات ہیں ان کو بھی اپنی جیب میں ڈال لیا ہے اور جس کو ہم خیال کرتے تھے کہ سعودی عرب ہمارا لیڈر ہے ہمارا امام ہے وہ سب سے آگے آگے دکھائی دیتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اور جہاں جہاں بھی ان کو رکاوٹیں در پیش رہی ان مسلمان رہنماؤں کو ہٹا دیا گیا چونکہ مسلم ریاستیں اس وقت بہت زیادہ ہیں پچاس کے قریب مسلم ریاستیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا چھوٹا سا اقتدار بچا رہے اور اس اقتدار کو بچانے کے لیے وہ انگریزوں اور یہودیوں کے ایجنڈے کا حصہ بن جاتا ہے اور یہودیوں کے سب سے بڑی چال یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ سے لے کے برطانیہ اور پھر پورے یورپ کو اپنی اپنی چالوں کا اسیر بنایا ہوا ہے حتیٰ کہ جو امریکہ سوپر پاور ہے وہ یہودیوں کا مکروز ہے اور سب سے زیادہ کرزے امریکہ نے یہودیوں کو ادا کرنے ہیں لہٰذا اس ایجنڈے کے پیچھے اصل یہ ہے کہ یہودی یہ جگہ حاصل کر کے جسے ہم اپنا قبلہ اول بھی کہتے ہیں وہاں پہ وہ ہیکل سلمانی کی تعمیر چاہتا ہے اور اس ایجنڈے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب یہودی اور عیسائی دونوں ایک پیج پہ ہیں اور دونوں کی خواہی یہ ہے کہ ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو کچل دیا جائے اور اس میں ہماری اپنی ریاستیں بھی پیش پیش ہیں چونکہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کوئی بھی مسلمان ریاست اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جو جا کے اسرائیل کا بڑا ہوا ظلم کا حد جو ہے وہ اس کو روک سکے البتہ احتجاج کرنا یا ایک بیان بازی کرنا یا مضمت کرنا اس حد تک ہم رہ چکے ہیں جو جن میں اگر کوئی ازاد ریاستیں ہیں تو وہ صرف مضمت کر سکتی ہیں یا اپنے ممالک میں احتجاج کر سکتی ہیں اور جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے تو وہ احتجاج بھی اب نہیں کرتے بلکہ سعودی عرب تو اب یہودیوں کے ساتھ مل کے ایک بڑا شہر آباد کرنے جا رہا ہے جس کا نام نیوم ہے اور وہاں پہ دنیا کی ہر سولت فراہم کی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو دنیا کی جنت بنانے کا پروگرام ہے لہٰذا سعودی عرب سے تو اس حوالے سے کچھ امید نہیں کی جا سکتی اور سعودی عرب نے حالی میں پاکستان کے وزیراعظم جنابی عمران خانس کے ساتھ جو معیدے کی ہیں وہ بھی یقینی طور پہ اس کا بھی ان تمام صورتحال پہ اثر پڑے گا اور پاکستان پہ بھی کافی عرصے سے یہ دباو چلا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور جب ترک سلطنت ختم ہوئی تھی تو انگریزوں نے وہاں پہ مصطفیٰ کمال عطا ترک جیسا لیڈر بٹھا کے مسلمانوں پہ یہ دھاک بٹھا دی کہ اب اس طرح کے آپ کے لیڈر ہوں گے اور بعد ازاں آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی کہا کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک ان کا آئیڈیل ہے تو جن کے آئیڈیل مصطفیٰ کمال عطا ترک ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو جا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے ہی پڑے گا اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا لیکن ترکی اس کو تسلیم کر چکا ہے اور ترکی نے جن حالات میں تسلیم کیا تھا اس وقت ترکی نے کئی اور شرائط بھی مانی تھی جو سو سالہ شرائط تھی لہٰذا اس وقت جو ظلم و ستم وہاں پہ ڈھایا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے حیکل سلیمانی کی تعمیر ہے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہی وہی جگہ ہے اور یہاں حیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہونا ہے اور ہماری جو اسلامی روایات ہیں جو ہمارے اسلامی عقید اس کے مطابق بھی یہودیوں نے حیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہی کرنا ہے البتہ یہودیوں کا ایک اور چیز جو لا پتہ ہے وہ تابوت سکینہ ہے جب آخری مرتبہ یہ حیکل سلیمانی مسمار ہوا تھا تو اس سے تابوت سکینہ جو ہے وہ غیب ہو گیا تھا اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں پہ ہے اور یہودی یہ بات مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کے سامنے بیٹھ یہ بھی عقید ہے کہ جس دن تابوت سکینہ مل گیا اور وہ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے رکھ دیا تو پوری دنیا پہ ان کی حکومت قیم ہو جائے گی تو لہٰذا یہ اسرائیل کے اندر اس وقت جو افرہ تفری رمضان المبارک کے اندر افرہ تفری پھلانے کا جو مقصد ہے وہ در حقیقہ یہی مقصد ہے کہ وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا راستہ جو ہے وہ آسان کیا جائے اور مسجد اکسا کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیادی جو ایک کاوش جو ایک کوشش ہے ناپاک سازش جو ہے وہ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ بھی مل کے تیار کی اس ایجنڈے میں تمام غیر مسلم قوتیں جو ہیں وہ شامل ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نوے کی دائی میں جو جودیہ مسجد کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہ ہندووں نے اپنا مندر بنانے کی جو ناپاک جسارت کی تھی اور مسجد کو شہد کر دیا گیا تھا تو اس میں وہ کامیاب رہے تھے لیکن اب جو ہے آگے بڑھ کر یہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس کو لکارا جا رہا ہے اور اس پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ان کا بنیادی ایجنڈا ہے لیکن مختلف مواقع پہ اسرائیلی جو ہیں اسرائیلی اور عیسائی مل کر ہماری غیرت کو مختلف طریقوں سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ کتنی نبس چل رہی ہے امت کی کتنی نبس چل رہی ہے مسلمانوں کی چونکہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک متحدہ ریاست جو ہے ایک متحدہ سلطنت جو ہے وہ کسی وقت بھی اگر جہاد کا علان کر دیتی تو پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان نوجوان جو ہے وہ جہاد میں اتر جاتے اب چونکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ایک اگر ریاست جہاد کا علان کرے بھی گی تو باقی جو ہیں وہ اس کو حرام قرار دے دیں گی اگر دو کریں گی تو چھ اس کو حرام قرار دے دیں گی جیسا کہ ہم نے ماضی قریب میں بھی ایسے منظر دیکھے ہیں کہ کچھ نے جہاد کو جائز قرار دیا اور کچھ نے جہاد کو جو ہے وہ حرام قرار دیا اس وقت جو ہے پوری امجہ اسرائیلی اور عیسائی پنجوں میں ہیں پہلے یہ دونوں ایک دوسرے شدید دشمن تھے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے لیکن آپ دونوں ایک پیج میں ہیں اور ان کا ایجنڈا مسلمانوں کو مسمار کرنا ہے اور اپنے ناپاک عظیم کی تکمیل کرنا ہے تو اسی مد میں یہ جو ظلم ڈھایا گیا مسجد اقصہ پر یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کب غیرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کب اس کا ردعمل دیا جاتا ہے لیکن فیلحال دور دور تک اس کے اثار دکھائی نہیں دیتے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ